اسلام علیکم نمسکار آداب سسریع کال میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل اختر اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کرائم حل چل ہر ایک وہ انسان جو کچھ بڑا کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اس کا سب سے بڑا سپنا ہوتا ہے کہ وہ آئی ایس یا آئی پی ایس بنے دیش سے ہر سال ہزاروں لوگ اس کی پرکشہ پاس کرتے ہیں اور اس پوشٹ پر پہنچ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ جلدی ہی ویوادوں میں گھر جاتے ہیں انہی لوگوں میں سے ایک نام سامنے آتا ہے آئی ایس پوجہ کھڑ کر کا مہراشت کے واشم زیلے میں اسسسٹین کلیکٹر کے پت پر نیوکت پوجہ کا ویوادوں سے گہران آتا رہا ہے انہوں نے پچھلے سال دوہزار تیس میں ہی یو پی ایس سی پرکشہ پاس کی جس میں انہوں نے آٹھ سو اکتالیسوی رینک حاصل کی تھی اور آئی ایس بن گئی تھی نوکری کے شروعاتی دور میں ہی ان پر آروپو کی بوچھارسی ہونے لگی ان پر آروپ لگا کہ انہوں نے پنے میں پروبیشنری پیڈٹ کے دوران اپنے نیچے کام کرنے والے ادھکاریوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا یہی نہیں انہوں نے اپنی پرائیویٹ اوڈی گاڑی پر لالبتی بھی لگا لی اور ادھکاریوں سے اناب شناب ڈیمانڈ کرنے لگی جب ان کو لے کر ویواد شروع ہوئے تو ان کے بارے میں کئی اور کہانیاں نکل کر سامنے آئیں جیسے انہوں نے یو پی ایسی پریشا کے دوران تین ایفی ڈیفٹ جمع کیے تھے جس میں انہوں نے اپنی آنکھیں کافی کمزور بتائی تھی اور ایک ایفی ڈیفٹ نون او بی سی نون کریمی لیئر کا بھی جمع کیا گیا تھا جس کا پورا لاب انہوں نے لیا کچھ میڈیا ریپورٹس نے خلاصہ کیا ہے کہ پوجہ کھیڑ کر کے پتا چالیس کروڑ روپا کی سمپتی کے مالک ہیں اور خود پوجہ کے پاس بائیس کروڑ سے زیادہ کی سمپتی ہے کہ وہ کیندر سرکار دوارہ بنائے گئی کمیٹی میں اپنا پکش رکھیں گی پوجہ کی اوڈی کار پر بیواد ہونے کے بعد اس میں بھی کئی بڑے خلاصے ہوئے ہیں جیسے پوجہ کھیڑ کر جو کار استعمال کرتی ہیں اس پر ستائیس ہزار روپے کے اکیس چالان ہیں جو ابھی تک بکتان نہیں کیے گئے ہیں پولیس نے اوڈی پر لالبتی استعمال کرنے کے لیے بھی پوجہ کو نوٹی جاری کر دیا ہے پوجہ کھیڑ کر پر یہ بھی آروپ ہیں کہ انہوں نے آئی ایس میں چین کروانے کے لیے جو ایفیڈیوٹ استعمال کیے وہ پوری طرح سے فرضی ہیں اس میں ان کا وکلانگتہ ایفیڈیوٹ بھی شامل ہے تمام بیوادوں کے بعد پونے سے ان کا ٹرانسفر واشیم میں کر دیا گیا ہے جہاں انہوں نے جوائن بھی کر لیا ہے ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں کہ پوجہ آئی ایس بننے سے پہلے ڈاکٹری کیا کرتی تھی پوجہ کے پتا دلیب کھیڑ کر بھی مہراشت سرکار میں عدکاری رہ چکے ہیں پوجہ اسٹائلی فوٹو کھچوانے کی بھی کافی شوقین ہیں جو میرے پیچھے سکرین پر چل رہے فوٹو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پوجہ کو فوٹو سیشن کروانے کا کتنا شوق ہے اب جانچ کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ پوجہ کو اس پت سے برخواست کیا جاتا ہے یا فرضی ایفیڈ ایفیڈ جمع کرنے کے لیے انہیں جیل ہوتی ہے جانچ کے لیے کیندر سرکار نے جانچ کمیٹی بنا دی ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر پوجہ دوشی پائی جاتی ہیں تو جانچ کے آدھار پر ان کے خلاف بھارتی نیائیں سہیتہ کی دھارہ تین سو اٹھارہ چار، تین سو چھتیس اور تین سو چار دو میں مقدمہ قیم ہو سکتا ہے یہ سبی دھارہیں جالی ڈاکومنٹس اور دھوکہ دھڑی کرنے پر لگائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یو پی ایسی انہیں برخواست کرنے کی کاروائی بھی کر سکتا ہے جس کے لیے راشت پتی کی منظوری ضروری ہوتی ہے کیونکہ ایک آئی ایس کی نیوکتی راشت پتی کے دوارہ ہی کی جاتی ہے اس لیے آئی ایس کو برخواست کرنے کا عدکار بھی راشت پتی کے پاس ہی ہوتا ہے کیا پوجہ سسپینٹ ہوں گی اور کیا ان پر چلایا جائے گا مقدمہ کیا ہے آپ کی رائے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا ہمیں آپ کی رائے کا بے سبری سے انتظار رہے گا اسی کے ساتھ آج کی یہ دلچسپ کہانی نہیں ختم ہوتی ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پورے پریوار کا اچھی طرح سے خیال لکھے گا اور جوڑے رہیے گا کرائیم حل چل وید نبیل اختر کے ساتھ جہن